بھارت اور اسرائیل کا جو کنیکشن ہے اور یہ کس طرح ملکے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے یہ ہم آپ کو انکور کر کے دکھائیں گے پروف کے ساتھ اسرائیل کو ریکنائز کرنے کی موو آخر پیچھے سے پریشر کتا ہے کیونکہ پیچھے جانا بڑا ضروری ہے ساری موو کے پیچھے بیگراؤنڈ میں جانا بہت ضروری ہے میں آپ کو بھارت کا اخبار بھارت کا میڈیا کوٹ کر رہا ہوں جو خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا کیا رول پلے کیا اسلام علیکم ناظرین محوم انصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین اسرائیل کے حوالے سے ہم اب تقریباً تین وی لاغز ہم لوگ کر چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے لیکن جو مجھے فیڈبیک اب تک ملا ہے اور جو کچھ لوگوں کے کومنٹس ملے پیغامات ملے ووٹس ایپ کے ذریعے میسجز ملے ای میلز آئیں اس میں ایک گزارش تھی اور میرا بھی خیال میں اس کے اوپر کام بھی کر رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا کنیکشن جو ہے وہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے اور غالباً کیونکہ ہمارے یہاں جو ہمائیتی بیٹھے ہوئے ہیں چند ہمائیتی جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے وہ مان لیا جائے اور اس کو ریکنگائز کر لیا جائے ان کو احساس دلانا شاید ضروری ہے ان کے ان کی جو اندر کی روح ہے نا اسے ایک دفعہ جھنجوڑنا بہت ضروری ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اندر کا وہ جو شخص مر چکا ہے شاید وہ کسی طرح جاگ جائے تو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے یہ میں آج سے اپنے اس وی لاغ میں آغاز کر رہا ہوں کہ ہم اب آپ کو بھارت کا جو چہرہ ہے اس ساری موف کے پیچھے اس کو بے نقاب کر کے دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ دراصل میں یہ بھارت اور اسرائیل کا جو کنیکشن ہے اور یہ کس طرح مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے یہ ہم آپ کو انکور کر کے دکھائیں گے پروف کے ساتھ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں میں انہیں انکرز میں سے نہیں ہوں جو ہوا میں تیر چلاتے ہیں آپ کے سامنے پروف رکھوں گا اور انڈینائیبل پروف رکھوں گا اور آپ جب تک اس پروف کو ایکسیپٹ نہ کیجئے گا میری بات بھی نہ مانیے گا یہ میں خود اس بات کا چیلنج کر رہا ہوں اور یہ جتنے چمچے بیٹھے ہیں ہیں نا اسرائیل کے میرے سامنے آکے بیٹھیں اور اس بات کو ڈینائے کریں کہ یہ جو کچھ میں رکھ رہا ہوں جو پروف میں رکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے یا وہ جھوٹا ہے تو آپ جو سزا دینا چاہیں میں حاضر ہوں آپ سے دکواس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کی جگہ آج تحلی قصد ہے اس کی یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا کیونکہ ہم نے کر لی اس پر کافی ریسرچ کر لی اور یہ سلسلہ جاری ہے میں آپ کو لوگوں سے بھی چند ملواؤں گا جو آپ کے سامنے اس کی پروف رکھیں گے اور میں آپ کے سامنے جو اس کا دستاویزی پروف ہے میں آپ کو وہ بھی رکھاؤں گا سب سے امپورٹن بات یہ کہ یہ موو کیوں ہو رہی ہے اسرائیل کو ریکنائز کرنے کی موو آخر پیچھے سے پریشر کی طرح کیونکہ پیچھے جانا بڑا ضروری ہے ساری موو کے پیچھے بیگراؤن میں جانا بہت ضروری ہے ہم کہتے تو رہے ہیں کہ جناب اسرائیل اور بھارت ان کا نیکسس ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے اور ان کے چمچے جو ہیں وہ اس کو کورپ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل بات تک پہنچنا بہت ضروری ہے اب آج پہلی قسم میں میں سب سے پہلے یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے انڈیا ٹوڈے بہت بڑا میڈیا گروپ ہے بھارت کا اور اس کی یہ خبر ہے خبر ہے پانچ جولائے دو ہزار سترہ کی پانچ جولائے دو ہزار سترہ آج سے تقریباً تین سال پہلے یہ خبر آئی تھی اس کا اس وقت سکرین شوٹ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں خبر کی ہیڈ لائن ہے How Israel helped India During the Kargil War اچھا یہ بڑا ضروری ہے Kargil War کے حوالے سے وہ اس لیے کیونکہ جب آپ Kargil War کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل دراصل میں پاکستان کے سامنے آکے کھڑا ہوا اور پاکستان کے خلاف وہ جو جنگ بھارت نے چھیڑی ہوئی تھی اس میں اسرائیل بھی اس کا حصہ تھا اب یہ ہے میں کسی پاکستانی چینل کو پاکستانی میڈیا کو پاکستانی آنکر کو کوٹ نہیں کر رہا میں آپ کو بھارت کا اخبار بھارت کا میڈیا کوٹ کر رہا ہوں یہاں جو خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا کیا رول پلے کیا ٹھیک ہے اس کا جو پہلا جو حصہ ہے اس میں لکھا ہے ان نائنٹین سیونٹی ون اسرائیل ہلپڈ انڈیا ایون ونڈ دو کانٹریز ہد نوٹ اسٹیبلش ڈیپلوماتک ٹائز انیس سو اکتر میں ابھی جب ڈیپلوماتک ٹائز نہیں تھے آپس میں تعلقات نہیں تھے بھارت کے اور اسرائیل کے اسرائیل نے تب بھی مدد کی پاکستان کی بھارت کی اسرائیل نے تب بھی مدد کی بھارت کی انیس سو اکتر جب پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا اسرائیل کا ہاتھ تھا اس کے اندر یہ خود بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے آگے چلیں دیورنگ کارگل وار دہ ہلپ کیم اگین اور دیس ٹائم دہ سپورٹ میڈ انڈیا گیو اپ بیفٹنگ رپلائی ٹو پاکستان کارگل وار کے اندر بھی اسرائیل پھر آیا بھارت کی مدد کرنے کے لیے اور پاکستان کو جواب دینے کے لیے یہ ابھی صرف میں آپ کو پہلی تین لائنیں بتا رہا ہوں اسرائیل کا کیا رول ہے آگے چلیں آگے چلیں وہ لکھتے ہیں آپ اپنے اس خبر کے اندر اس میں سے چند چیزیں آپ کے دل کو لگیں گی کیونکہ پڑھتے ہوئے مجھے بھی بہت غصہ چاڑا تھا لیکن انفرمیشن پہنچانا چونکہ ضروری ہے تو معذرت اگر آپ کو برا لگے لیکن آپ تک یہ خبر ضرور پہنچنی چاہیے ہم آپ کو یہ ریسرچ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے بھارتی فوج کو پتہ لگا کہ جناب پاکستان تو ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہے یہ خود لکھ رہے ہیں پاکستان نے فیز وائز انٹری کی اور وہ جو جس جگہ پہ انٹری کی وہ بڑا مشکل ٹرین تھا رستہ بڑا مشکل تھا علاقہ بڑا مشکل تھا انہوں نے کہا جناب بھارتی فوج تیار نہیں تھی یہ خود لکھ رہے ہیں انڈینز ملیٹری انپرپیڈنس ان بوٹ سپارٹنگ ان پریونٹنگ دے انکرشنز نہ وہ دیکھ سکے نہ وہ پن پوائنٹ کر سکے کہ پاکستانی فوج کہاں تک آئی ہوئی ہے اور نہ اس کے لئے وہ تیار تھے اس ویل از دی لیک آف ٹریننگ ان ایکسپیڈنس ان ماؤنٹن وارفیر نہ ان کے پاس ٹریننگ تھی نہ وہ تیار تھے اس بات کے لئے کہ وہ پاکستانی افواج کا سامنا کر سکے اور اس کے بعد یہ کوٹ دراصل میں کس کا ہے روٹ نکلیس بلیرل in his بک the evolution of india's israel policy یہ کس کی بات کر رہے ہیں نکلیس بلیرل کی جس نے اپنی یہ کتاب میں لکھا ہے کتاب کونسی ہے یا اپنی سکرینز پر نظر آ رہی ہے the evolution of india's israel policy یہ پوری تفصیل سے اس نے لکھا ہے کہ انڈیا اور israel آپس میں کس طرح نیکسس بناتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارگل کے اندر کس طرح israel نے اس کی مدد کی سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی فوج کا کیا حال تھا بھارتی فوج حقہ بقہ ہوئی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے پاکستانیوں کو سنبھالنا کس طرح ہے ہماری تو تیاری نہیں ہے آگے چلیں ایمیر the discussion on how and what went wrong india turned to israel بھارت نے israel سے کہا تیری میر بانی ہماری مدد کر a country with technology and experience in border control and counter terrorism ایک ایسا ملک جسے warfare کے حوالے سے پتا تھا جسے یہ پتا تھا کہ جناب کس طرح معاملات کو سنبھالنا ہے جو جنگی سامان ہے اس کے حوالے سے اس کی knowledge اس کی بہت زیادہ تھی اسرائیل aided india with mortar and ammunition and became one of the few countries that help india directly اسرائیل وہ ملک بن گیا جس نے بھارت کی اس موقع پر مدد کی اس کتاب کے مطابق یہ خود indian media لکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو laser guided missiles دیے اپنے fighter jets کے لیے اور surveillance drones دیے یعنی کہ drone تاکہ وہ وہاں کا چکر لگا کے دیکھ اچھا بائی دوئے میں اس سلسلے میں بھی ایک اور ویلوگ کو بھی پیش کرنے والا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے laser guided missiles اور fighter jets اور surveillance drones ایک ایک drone کا نام آپ کو بتاؤں گا یہ لوگ کیا کیا ammunition بھارت کو دیتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لئے اوپر سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ جناب اسرائیل نے بھارت کی پاکستان کے خلاف کبھی مدد نہیں کی تو یہاں پہ اس کتاب کے اندر اور خود indian media نے کہا ہے کہ جناب کس طرحوں کی مدد کی گئے the indian air force came across various problems while providing air support to ground troops including inaccurate unguided missiles and limited site of the پاکستانی bunkers انہوں نے کہا جناب جو بھارتی air force تھی اسے کچھ نہیں سمجھا آرہا تھا کہ ہم نے سنبھالنا کس طرح ہے ان کے جو missiles سے وہ unguided تھے وہ missile مارتے کہیں تھے وہ جاتا کہیں تھا unguided missiles سے اور limited site of پاکستانی bunkers ان کو پاکستانی bunkers ہی سمجھ نہیں آرہے تھے کہ بنائے کی طرف ہیں ان لوگوں نے یہ حال ہے اس indian air force کا جس کی وجہ سے چیخم آدمی پڑ گئیں اسرائیل کے لیے خدا کے لیے ہماری مدد کر لیجئے they even had orders not to cross the LOC under any circumstances ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا خدا کے لیے LOC نہ cross کرنا پاکستان علی سائٹ تھی نہ چلے جہاں ہوا تھا نا ابھی یہ جب انہوں نے ان کو بڑا شوق ہے نا یہ کہنے کا کہ جناب ہم گھر میں گھس کے ماریں گے تو یہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں 2017 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ خدا کے لیے LOC cross کر کے اس سائٹ پہ نہ چلے جانا at this time Israel provided laser guided missiles for IAF Mirage 2000 H fighters Israel نے پھر یہاں پر ان کے جو Mirage تیاریں ہیں بھارت کے اس کے لیے laser guided missiles provide کیے the precision bombing material then limited the advantage of the پاکستانی soldier based on higher position ان missileوں کی وجہ سے پھر پاکستانی فوجیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ان laser guided missiles کی وجہ سے جو Israel نے دیا تھے and help India without violating the orders to cross the LOC not to cross the LOC اور اس طرح انہوں نے پھر بھارت کی مدد کی کہ LOC کو cross کیے بغیر پاکستانی افواج کو وہاں سے نشانہ بنایا گیا missile کون سے استعمال ہوئے اسرائیل کے آگے لکھتے ہیں during cargill اسرائیل وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے غور سے سنیے گا اس بات کو یہ آخری پیرا گراف ہے اس کا یہ سننے والا ہے during cargill Israel was forced by United States of America and other countries to delay delivery of shipment of arms that were ordered before the intrusion وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ نے اسرائیل کو کہا تھا کہ اس معاملے کے اندر مت پڑھنا آخری سننے والا ہے آخری سننے والا ہے اور پاکستانی اور پاکستانی افواج کو نشانہ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو آپ تسلیم کرنے یہ cargill war ہے بھی اور میرا یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے یہ سلسلہ اس ریسرچ کا شروع ہوا ہے آگے آگے دیکھئے میں بھی آپ کو اور کیا کیا چیزیں بتاؤں گا اپنے اگلے وی لاکس کے اندر اگر تب تک زندگی رہی تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا یہ نہیں رکے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ